السلام علیکم دوستو کیا ہاتھ چاہ رہا ہے تو نئی ویڈیو کے ساتھ ہم دونوں حاضر ہیں آج پھر ہم میچ سے پہلے پشاور جلمی اور کراچی کنگز کے میچ سے پہلے ہم آپ سے فکر کریں گے اور تھوڑے سی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اپنے اپینین دیں گے کہ مزید میچ میں آج کیا ہوگا تو زبیر کیا لگتا ہے آج کیا ہوگا میچ میں جیسا کہ پہلا میچ ہوا امید کرتا ہوں یہ میچ بھی پہلا جو بھی آج دونوں کا پہلا میچ یہ بھی ایک اچھا میچ ہوگا آپ کو لگ رہا کہ یہ نیل بائٹنگ ہوگا انت تک جائے گا لاسٹ آور تک جائے گا آپ کس کو ریڈ کر رہے ہیں کہ آج پلیئر بہت اچھا کھیلے گا بابر آزم کے لگا بابر آزم اور آمیر کی جنگ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ دونوں کافی زیادہ ٹرینڈ کر رہے ہیں کافی زیادہ ٹرول بھی ہو رہے ہیں دونوں آپس میں مگر ٹرینڈنگ بھی فیل آل بابر آزم اور آمیر کی کافی زیادہ چلتی ہے زلمی کی طرف سے اگر ایک پلیئر آتا ہے جو کہ شاکیب ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ میڈل آرڈر میں آکے بہت شاکیب شاکیب کا میں آپ کو بتا دوں کہ شاکیب آج پہنچ گیا ہوگا ہے اور شاکیب نے آج کیا کہتے ہیں میچ کھیل لیں جہاں تک مجھے نیوز ملی ہے کہ شاکیب آج میچ کھیلے گا کیونکہ رومن پاول آویلبل نہیں ہے ٹھیک ہے تو ان کے جو آورسیز ہوں گے ان میں شاکیب ہوگا ان میں ٹوم کیڈمور ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹوم کیڈمور ان کا جو مین پلیئر ہے وہ شروع دینی ہے پر فارمس بسکری کافی اچھی ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس ردر فورڈ ہے جو شروع سے ہی ان کے پاس کھیلتا ہے ٹھیک ہے تو زلمی کے پاس ہی آورسیز ہوں گے مگر آپ زلمی کی بولنگ مجھے کہ ایسے لیے کہ ریسنی بھی وہ آورسیز ہوں گے ملکل جب سے وہ منسٹر بنے مجھے ان کی بولنگ کوئی نظر نہیں آرہی ہے ملکل وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کا دھیانی دور سے بڑھ جاتا ہے تو وہ ذمہ داری ان کے پاس ایسی خاص ہے نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں نہیں وہ یہ سمجھتے ہوں گے کراچی میں کراچی میں کراچی میں تو کافی بڑے نام ہیں اور کراچی میں وہ ہیں جو یاد اور ٹھکرائے گئے ہیں یا پھر ان کو موقع نہیں دیا گیا یا موقع دیا بھی گیا تو وہ کہتے ہیں اس ساتھ سے پرفومنس نہیں اُل کیا ہی لہٰذا وہ سارے پلیئر ایک سائیڈ پر ہیں ملکل میں اگر نام لوں تو کرپٹ بھی کچھ میں ہیں ملکل شرجیل خان اور محمد آمیر ہیں جنہوں کو کرپشن سے کھوکے واپس بھی آئے مگر وہ پرفومنس کی ان صاحب سے واپس نہیں آئے پھر اماد وسیم پرفومر تھا اچھا بلا پرفوم کر رہا تھا مگر اس کو پروپر چانس نہیں دیا گیا آمیر یمین بھی اسی لسٹ میں آئے طیب تاہیر ہے جو ایک نیو فیس ہے طیب تاہیر نے پیچھے بہت رنس کی ہیں ان سے ڈویسٹنگ میں کافی زیادہ سکوٹس کی ہیں 80 مکرم 80 مکرم 80 مکرم بہت اچھا بلے رہا تھا اور پروپر آل آنڈر ہے وہ تو وہ کافی اچھی ہے کہ کہتے ہیں پیک ہے وہ ان کا اور بلے رہا ہے مرجنگ میں عرفان خان نیازی یہ ان کے پاس ایک پیسر آگیا پیسر نہیں ہے وہ میڈیم پیسر ہے مگر وہ پروپر ہارڈ ہیٹر ہے ایک اور چیز مجھے بتانے کہ یہ یہاں پر کراچی کے پاس دوسرا پیسر کون ہے کون اس کو مطلب کے لیٹ کرے گا میر حمزہ میر حمزہ ہاں ہے میر حمزہ نے جو پہلے تین چار آور کرنے آنا اس کو اس نے بکڑ لے لینی ہے ایک آدھی مجھے لگ رہا کہ محمد حارس آج نہیں چلیں گے جس طرح محمد حارس کی جو ہائپنی ہوئی ہے نا کہ جو پاور رے میں آکے بڑا نڈر کھیلتا نڈر ہی ہے وہ آتے اس نے کٹاپا شروع کر دے نا آج بھی مگر مجھے لگ نہیں رہا کہ وہ آج زیادہ دیر بکڑے بلکے گا 10 مارا سکور کرے گا میکسیما انہوں نے وہ آؤٹ ہو جائے گا ایسے بھی حارس کے اگر دیکھے جائے تو مجھے لگتا ہے حارس نے بڑی لنبی انگ جو ہوتی ہے نا وہ نہیں کھیلتا میں نے اس کو آئے تک نہیں دیکھا 30 40 30 40 سے اوپر اس کو میں نے کبھی ایکسیلیٹ کرتے بھی نہیں دیکھا بلکل تو بہرحال اوورال ابھی ہم تھوڑی دیر میں میں شروع ہونے والا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ کراچی جیتے گا میں کراچی کو سپورٹ کروں گا اگر میں جیت گیا تو پھر وان وان ہو جائے گا آپ پر پوائنٹ ریٹنگ بھی کرتے ہیں کل آپ جیتے ہو کل آپ کا ایک پوائنٹ ہے اور اگر میں کراچی جیت گیا تو پھر میرا ایک پوائنٹ ہو جائے گا تو اس بار پی ایسی چلے گا جی انشاءاللہ میں آج ختم ہونے کے بعد آپ سے پھر ایک بار ملاقات ہوگی تو سب لوگ اپنا خیال لکھئے گا اور ہماری نیک سوڈیو کے اندزار کی جائے گا اللہ حافظ